موسیقی آدھی حقیقت آدھا فسانہ آیودھیا سے لے کر لنکا تک رام آینڈ سے جڑے کئی ساکش سامنے آتے رہے ہیں لیکن ہمارے سامنے شریرام سے جڑے ایک ایسے لوک کا دعویٰ کیا گیا جو آج تک دنیا کے سامنے نہیں آیا ہے کیونکہ وہ نشانیاں چھتیز گڑ کے جنگل کے ایسے حصے میں ہیں جہاں عام آدمی کا پہنچنا ناممکن ہے چند آدھیواسیوں کے علاوہ وہاں تک کوئی نہیں پہنچ پایا کہتے ہیں سات پہاڑ پار کرنے کے بعد آٹھویں پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر ایک بڑی چٹان ہے اس چٹان پر یوگوں پرانے کچھ شیل چطر ہیں دعوے کے مطابق وہ شیل چطر سیتا ہرن کی کہانی بیان کرتے ہیں جنہیں لکشمن نے بنایا تھا کہانی یہ ہے کہ لکشمن نے پتھر پر کچھ چطر اکیر کر رام کو سیتا ہرن کی پوری گھٹنا سمجھائی تھی جس کے بعد شریرام نے آگے بڑھنے کی رن نیتی بنائی دعوہ ہے کہ ان چٹانوں پر وہ چطر آج بھی موجود ہیں آج ہمیں انہی شیل چطروں کی کھوج میں نکلنا تھا ہماری منزل دور ہونے کے ساتھ بہت کٹھن بھی تھی ہمیں پہلے رائیپور سے کوربہ جانا تھا کوربہ سے دمودھرہ گاؤں وہاں سے رین کھول گاؤں رین کھول سے پہاڑیوں کی لمبی چڑھائی تھی کہتے ہیں اس جگہ پر رامانڈ سے جڑی ایک نشانی آٹھ ہزار سال سے پڑی ہے جس کا ناتہ سیتا ہرن سے پنچ بٹی کے آشرم سے رامان نے سیتا کا ہرن کیا تھا سیتا کی تلاش میں شریرام اور لکشمن کئی مہینے جنگلوں میں بھٹکتے رہے پھر لکشمن نے ایک جگہ پتھروں پر کچھتر بنا کر رام کو ہرن کی پوری کہانی بتائی تھی کہتے ہیں وہ چٹان آج بھی ہے اس پر بنے چتر کچھ دھندلے ہو چکے ہیں لیکن وہ آج بھی ہرن کی پوری کہانی سناتے ہیں کوربا سے آگے جانے کے لیے ہمیں گائیڈ کی ضرورت تھی تاکہ راستہ بھٹکے بنا منزل تک پہنچا جا سکے کوربا میں ہماری ملاقات ہری سنگھ سے ہوئی جنہوں نے سب سے پہلے ان نشانیوں کو دیکھا تھا وہاں سے جب بھرن ہوا سیتا کا تو اس کو کھوچتے کھوچتے درام اور لچمڑ پیچھے چلے گئے تھے دلہ دلی پہاڑ میں وہاں پر لچمڑ جی نے یاد میں وہاں پر چٹر بنایا کہ ہم یہاں پر آئے ہیں اور یہاں سے سیتا کے آئے ہیں اور ہیرن کا بھی چٹر اسی دلہ دلی پہاڑ میں بنا ہوا ہے رین کھول گاؤں سے آگے پہاڑی راستہ شروع ہو جاتا ہے مدد کے لیے ستھانی آدیواسی کی ضرورت تھی کئی لوگوں سے بات کی بڑی مشکل سے ایک شک ساتھ جانے کے لیے تیار ہو ہمارے سفر کی یہ آخری بستی تھی اس کے بعد ساتھ پہاڑوں سے ٹکرانا ہوگا کچھ ندیوں کو پار کرنا ہوگا جنگل کی کئی مصیبتوں کو جھیلنا ہوگا تب جا کر دکھیں گے آٹھ ہزار سال پرانے شری رام سے جڑے نشان وہ شیل چطر جو سیتا ہرن کی کہانی بیان کرتے ہیں جنہیں لکشمن نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا سننے میں اچھا لگ رہا ہے نا لیکن وہاں تک پہنچنا یعنی خطرے کو خود دابت دینا تھا راون کے پشپک ویمان پر پوری دنیا میں آج بھی شود کیا جاتا ہے وہ کیسا دیکھتا ہوگا کیسے اڑتا ہوگا کہتے ہیں ان شیل چطروں میں ایک چطر پشپک ویمان کا بھی ہے جسے آج دنیا پہلی بار دیکھے گی لیکن وہاں تک پہنچنا آسان نہیں تھا جنگل میں مشلیں تو آتی ہیں لیکن ہماری ٹیم کو سب سے زیادہ خطرہ کالے چیتے سے تھا جنگل کے جس حصے میں ہم جا رہے تھے وہ کالے چیتے کا علاقہ مانا جاتا ہے کچھ دن پہلے ونوی بھاگ کے ٹیم نے ایک کالا چیتہ دیکھا بھی تھا لیکن یہ سب باتیں جنگل میں جانے کے بعد پتا چلی منزل کی طرف بڑھنے کے علاوہ ہمارے سامنے کوئی چارہ نہیں تھا اب تو جو ہوگا دیکھا جائے گا رام سے جڑی ہوئی ریسرچ کرنے کے لیے جو ریسرچر آتے ہیں وہ آدیواشیوں کی کافی بڑی ٹولی اور سرکشہ کے کافی ساجو سامان لے کر ہی اس جنگل میں آگے بڑھتے ہیں کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ اس جنگل میں 36 گڑھ میں پایا جانے والا بلیک پانتھر ملتا ہے اس کے علاوہ چیتا شیر باغ بھالو جیسے کئی خوکار جانور بھی اس جنگل میں ہے جس کے وجہ سے اب اس جگہ سے آگے بڑھنا خطرے کی گھنٹی ہے لیکن رام سے جڑی ہوئے ساکشوں تک آپ کو پہنچانے کے لیے ہمیں اس خطرے کی گھنٹی کو پار کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا آدیواشی کے مطابق کچھ دن پہلے اس علاقنے میں کالا چیتا دیکھا گیا تھا پہلے پتہ ہوتا تو ہم آتے ہی نہیں لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا پیروں کے یہ نشان ہری سنگھ کی آشنکہ کو صحیح ثابت کر رہے تھے اب یہاں رکنا ٹھیک نہیں تھا خطرے کو بھاپتے ہی ہمارے قدم تیز ہوگا جیسے ہی اس علاقے سے پار ہوں گے رامائن سے جڑے کچھ سبوت ہم دیکھ سکیں گے خطرہ تھا لیکن اٹھانا ضروری تھا دوسری طرف چٹانوں پر ایک ساتھ کئی چتر بنے ہوئے تھے جن میں کچھ انسان تھے ایک جانور تھا کچھ اور چیزیں بھی تھی لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہم نے گائیڈ کی مدد لیا چٹان پر اکیرے گئے چتر دھندلے پڑ چکے تھے ہری سنگھ نہیں ہوتے تو سمجھنا مشکل تھا جنہوں نے قریب پندرہ سال پہلے انہیں دیکھا تھا ہم کیسے مان لیتے کہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہی سچ ہے یہ کیسے مان لیں کہ یہ شہل چتر آٹھ ہزار سال پرانے رامائن کال کے ہیں اگر پوران کال کے ہوں گے بھی تو ان کا ناتا شری رام سے ہے یہ کیسے ثابت ہوگی ابھی کئی سوالوں کے جواب سامنے آئیں گے لیکن سفر ابھی ادھورا تھا سب سے حیرت انگیز تصویر تو ابھی باقی تھی ہمیں جو ملا تھا وہ پراشین شہل چتروں کے عوشش تھے جنہیں آٹھ ہزار سال پرانہ مطلب رامائن کے سمائے کا بتایا جا رہا تھا ایسے کچھ چتر اتر پردیش کے مرزاپور میں بھی ملے تھے لیکن وہ زیادہ سے زیادہ ایک ہزار سال پرانے بتایا گئے ہیں کچھ شہل چتر مدھ پردیش میں بھی ملے ہیں لیکن انہیں مہا بھارت کے سمائے کا بتایا جاتا ہے ہمیں جو عوشش ملے تھے وہ آٹھ ہزار سال پرانے بتایا جا رہے تھے یہ سچ ہے یا نہیں یہ تو ہم بعد میں پتا لگا لیں گے لیکن ہماری کھوج ابھی پوری نہیں ہوئی تھی ابھی اور اوپر جانا تھا ایک اندیری گھپا میں کہتے ہیں وہاں اس سے بھی بڑے ساکش موجود ہیں وہاں ہمارے ہر سوال کا جواب بھی مل جائے گا رات ہو چکی تھی رات جنگل میں ہی گزارنی پڑے گی گھنا جنگل رات کا سنناٹا جنگلی جانوروں کی آواز خطرہ ہر طرف تھا اور خطروں سے گھری بیٹھی تھی ہماری ٹی تب ہی ایک آہٹ ہوئی لگا کوئی ہماری طرف بڑھ رہا موسیقی موسیقی گائیڈ کے ملنے سے تھوڑی راہت ملی لیکن خوف کی وجہ سے نیند نہیں آئی پوری رات جاگتے ہوئے گزار دی ہماری منزل وہ گفہ پہاڑ کے اُس پار تھی کہتے ہیں سیتا کی تلاش میں بھٹکنے سے رام کافی وچلت ہو گئے تھے پھر اُسی گفہ میں رام نے بھگوان شیو کی تپسیا کی تھی لوگ کہتے ہیں کہ اُس جگہ پر کچھ شیل چطر بھی ہیں جو ساف اور سپشٹ ہیں ان کی بھی کہانی رامائن سے ہی جڑتی ہے کچھ گھنٹوں کی چڑھائی کے بعد ہمیں پتھروں پر کچھ دکھا شاید شیل چطر ہی تھے لیکن یہ تو بدرنگ ہو چکے تھے آس پاس کئی چطر تھے لیکن سب کی حالت بہت خراب تھی یہاں تو بات نہیں منی شاید گفہ میں کچھ ملے دعویٰ ہے کہ یہ جگہ تریتا یک کی ہے ہماری نگاہیں کسی نشانی کو کھوج رہی تھے اس جگہ سے ہمارے گائیڈ بھی انجان تھے ہم چلتے گئے چلتے گئے لیکن کچھ نہیں دکھا یوگوپورانی یہ گفہ صحیح میں انتھین ہے جیسے جیسے ہم لوگ اس گفہ کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے یہ گفہ اپنا آکار بدلتی جا رہی ہے چھوٹی چھوٹی کندراؤں سے نکلنے کے بعد گفہ کا اور وشار روپ ہمیں دکھائی دیتا ہے کافی سمیہ سے ہم لوگ اس گفہ میں گھوم رہے لیکن اس گفہ کا کوئی انتھ ہمیں نہیں دکھائی دے رہا ہے اس گفہ کے سٹرکشر کو ہم لوگ ٹھیک طریقے سے دیکھیں تو یہ ہارڈ راک کی چٹانی گفہ ہے یہ چونے کے پتھر والی گفہ نہیں ہے جو پانی کے کٹاؤ سے کسی انے وجہ سے بن جاتی ہے یہ گفہ یوگو پرانی ہوتی ہے اور ویگیانک بھی ہارڈ راک کی ان گفہوں کو قریب آٹھ سے دس ہزار سال سے بھی زیادہ پرانا مانتے ہیں یہ گفہ واقعی انتہین تھی لیکن کوئی شیل چتر نہیں ملا ایسی کوئی نشانی بھی نہیں ملی جو اس جگہ کو شریرام سے جوڑ سکے لیکن نیچے ہمیں کئی چتر دکھے تھے جنہیں سیتا ہرن سے جوڑ کر دیکھا جا رہا تھا کیا یہ سچ ہے یہ جاننے کے لیے ہماری ٹیم رائیپور میں ایک پراتت ووید سے ملی انہیں ساری تصویریں دکھائیں شیل چتروں سے جڑی آدیواسیوں کی مانتاؤں سے روبرو کروایا جانکار کے مطابق وہ شیل چتر شریرام سے جڑے ہیں یا نہیں یہ پتا کرنے کے لیے ایک بڑا شود کرنا پڑے گا لیکن یہ پکہ ہے کہ وہ سارے چتر پانچ سے دس ہزار سال پرانے ہیں رامائن کا سمیہ قریب آٹھ ہزار سال پرانا مانا جاتا ہے ہم یہ نسچی طور پر کھا سکتے ہیں کہ وہ سیل چیتر جو ہے پانچ سے دس ہزار ورس پرانا سیل چیتر ہیں یہ اس میں کوئی سنکے کی بات نہیں ہے لیکن آپ نے جو یہ بول رہے ہیں اور لوگوں کی جو مانتاؤں ہیں کہ وہ سیتہ حران سے سممندھیت سیل چیتر بنے ہوئے ہیں پورا تاتوک دریشتے سے ہم اس کو پرمارت نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ رامت کے چیتر بنے ہیں اور وہاں پر سیتہ حران کا بھوا تھا اس میں جس کو وہاں پر انکر کیا گیا ہے 36 گڑھ میں رامپتھ گمن مارک بنانے کی تیاری ہے جس کا راستہ کوربہ سے گزرتا ہے یہ نقشہ کافی شود کے بعد تیار کیا گیا ہے یعنی آج سے 8000 سال پہلے شریرام کے قدم اس علاقے میں پڑے تھے جسے آج کوربہ کہتے ہیں یہ شیل چیتر بھی کوربہ میں ہی ہیں اب یہ سیتہ حرن کی کہانی بیان کرتے ہیں یا نہیں ان کا ناتا شریرام سے ہے یا نہیں اس کی حقیقت تو ایک بڑے شود کے بعد ہی سامنے آئے گی موسیقی